اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم اورڈینلز او آر ڈی آئی کوئن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ تھوڑی دیر ہی پہلے جو ہے بائناس ایکسٹینج کے اوپر لسٹ ہوا ہے یہ کوئن کس ٹائپ کا ہے اس کا یوز کیس کیا ہے اس کے فنڈامینٹلز کیسے ہیں اور فیوچر کے اندر یہ کوئن کس طرح پرفارم کر سکتا ہے آنے والے ٹائم کے اندر اس ٹوکن کی پرائس کے اندر ہمیں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا یا پھر جو ہے یہ فنڈامینٹ اخلی ویک ہے اس کے اندر انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے اگر انویسمنٹ کرنی بھی چاہیے تو لونگ ٹرم کے لیے کتنی کرنی چاہیے اور شارٹ ٹرم کے اندر اس کے اوپر ٹریڈز کیسے لینی چاہیے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو اورڈینلز او آر ڈی آئی کوئن کرنٹلی جو ہے ٹین پوائنٹ فورٹی وان سینٹ کے اوپر ٹریڈ کریا ہے اور فورٹی وان پرسینٹ تک اس ٹوکن کی پرائس کے اندر تب اضافہ ہوا جب بائن آنس نے جو ہے اس ٹوکن کو لسٹ کرنے کا ارادہ کیا یہاں پر آپ نیوزز کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چوبیس منٹ پی انترسی منٹ پچاس پرسینٹ تک جو ہے آلمز جو ہے اس ٹوکن کی پرائس کے اندر اس ٹینٹ اضافہ ہوا جب بائن آنس نے اناننس کیا کہ وہ آر ڈی آئی ٹوکن کو جو ہے وہ لسٹ کریں گ ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر ہم بات کریں اس کے کوئن مارکٹ کیپ کی جو کہ آلماس 216 ملین ڈالر کی قریب ہے یہ جو ہے ایک بہت اچھا مارکٹ کیپ ہے 218-216 ملین ڈالر نارمل مارکٹ کیپ ہے والیوم اس وقت 235 ملین ڈالر کی قریب ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی سرکولیٹنگ سپلائی دیکھیں تو وہ صرف اور صرف 21 ملین ہے اور وہ بھی ٹوٹلی کی ٹوٹلی جو ہے انلوک ہے یعنی کہ انویسٹرز جو ہیں اس ٹوکن کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے ہم یوز کیس کی بات کریں اس کا وائٹ پیپر آپ ریڈ کر لیں ان کی ویب سائٹ ویزٹ کر لیں ٹھیک ہے گٹ ہب دیکھ لیں اب ان کا اوفیشل ٹوٹل اکاؤنٹ نہیں ہے پڑا ٹھیک ہے ڈسکورڈ چینل ہے پڑا تو اگر ہم ان کے اوفیشل یوز کیس کی بات کریں تو یہ جو ہے ایک بٹکوین ایکو سسٹم اور بی آر سی ٹوٹلی ٹوکن ہے یعنی کہ یوز کیس کے لحاظ سے جو ہے یہاں پر یہ ٹوکن مار کھا جاتا ہے یوز کیس اس کا اچھا نہیں ہے اور یہ ایک میمی کیٹاگری کے اندر آتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے میمی ٹوکن لسٹ ہوا تھا ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں کہ شیبہ پیپ یہ کمیونٹی بیس کی ٹوکن ہے یعنی کہ اس کی ہائپ بنے گی میمی ٹوکن کی تو یہ پمپ کرے گا جو ہے زیادہ لانگ ٹرم کے اندر پمپ نہیں کرے گا تو آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہاں پر اگر آپ مارکٹ کے اندر بھی دیکھیں تو آلموس ساری بڑی ایکسٹینجز کے اوپر لسٹ ہو چکا ہے لیکن صرف جب میمی ٹوکن کی ہائپ بنے گی تو آپ کو اس ٹوکن کی پرائس کے اندر اضافہ دیکھنے کو ملے گا اوڈروائز اس کی پرائس جو ہے وہ ہمیں ڈاؤنورڈ کو آتی ہوئی دکھائی دے گی تو لونگ ٹرم کی انویسٹمنٹ جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ٹوکن کے اندر نہ کریں اور شارٹ ٹرم کے اندر ابھی بھی اگر آپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ اگر اوکیکس یا اور کوئی بھی ایکسٹینج وغیرہ دیکھ لیں تو ویکلی چارٹ سے آپ بولینجر بینڈ لگانا شروع کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ابھی اوگر باٹ ہے ویکلی چارٹ کے اوپر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈیلی چارٹ کے اوپر بھی یہ ٹوکن اوگر باٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب فور اوگر چارٹ کے اوپر بھی یہ اوگر باٹ نظر آ رہا ہے یعنی کہ ابھی آپ لوگ sparkle کی پرائس کے اندر کریکشن ہونے کا اس ٹوکن کی پرائس کے اندر اچھی خاصی کریکشن ہوگی تو اگر میں خود بائنگ وغیرہ کروں گا تو اپنے ٹیلیگرام چینل کے اوپر اپ ڈیٹ کر دوں گا اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اسے لازمی سے جوائن کر لیں اور اس کے علاوہ ہم پریمیم گروپ کے اندر ٹریڈز وغیرہ دیتے ہیں صبح ہم نے اپی آئی 3 ٹوکن کے اوپر 1.78 سینٹ سے شارٹ کی ٹریڈ لی تھی ابھی بائنانس کے اوپر جا کر چیک کریں تو 20% 30% تک یہ ڈاؤن آ چکا ہے لوگ بہت ہی اچھا پروفٹ بناتے ہیں ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر کے اگر آپ کے پاس فنڈ اچھے ہیں اور آپ کو ٹریڈ وغیرہ کرنا نہیں آتی تو آپ ہمارا پریمیم گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی اور ہمارے ٹیلیگرام چینل کے اوپر بھی مل جائے گی ایہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلفل صاحب اتھو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ